افغانستان میں بچیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے آپ خود اس ویڈیو میں دیکھ لیں گے اور اس پر افغان ترجمان نے عمران خان کا نعرہ کاپی کرتے ہوئے ٹویٹ بھی کیا ہے اس وقت تالبان پر صرف یہی تنقید کی جا رہی ہے کہ تالبان عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے ان کو ان کے حقوق نہیں دے رہے جبکہ جواب میں تالبان کا کہنا ہے کہ عورتوں کو سب حقوق دیے جائیں گے عورتیں اپنے اپنے کاموں میں بھی جا سکیں گی لیکن اسلام کی تعلیمات اور شریعت کے احکامات کے مطابق عورتوں کو تمام حقوق دیے جائیں گے نہ کہ مغرب کی طرح جہاں عورتیں یہ کہیں گی کہ ہمارا جسم ہماری مرضی اب تالبان کے کنٹرول کے بعد افغانستان میں لڑکیوں کے سکول کھل گئے ہیں سکارف اور برکہ میں ملبوس لڑکیاں سکول جانے لگی ہیں افغان تالبان ترجمان سہیل شاہین نے سوشل میڈیا پر سکارف اور برکہ پہنے لڑکیوں کے سکول کھلنے کی ویڈیو شیئر کر دی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ برکہ پہنی تالبات سکول جا رہی ہیں ویڈیو شیئر کرتے ہوئے تالبان ترجمان کا کہنا تھا کہ نئے افغانستان میں سکول کھل گئے ہیں عموماً وزیراعظم عمران خان نئے پاکستان کا نعرہ لگاتے نظر آتے ہیں اب تالبان نئے افغانستان کا نعرہ لگا رہے ہیں دوسری جانب تالبان مرکزی بینک کے سربراہ اور وزیر تعلیم مقرر کر دیے ہیں تالبان نے حمد اخو زندہ کو قائم مقام وزیر تعلیم مقرر کیا ہے قائم مقام وزیر تعلیم کا کہنا تھا کہ شرع قانون کی حدود میں ہم لڑکیوں کی تعلیم کے لئے پرعظم ہیں یاد رہے کہ تالبان نے قابل کا کنٹرول سنبھالنے کے بعد اعلان کیا تھا کہ خواتین کو شرع حدود میں تعلیم حاصل کرنے اور ملازمت کی ازادی ہوگی تالبان ترجمان کا کہنا تھا کہ خواتین کے لئے ہجاب لازمی ہے اور وہ برکہ بھی پہن سکتی ہیں علاوہ ازی تالبان نے نیجی چینلز میں بھی خواتین کو کام کرنے کی اجازت دے دی اور افغانستان کے سب سے بڑے ٹی وی چینل تلو ٹی وی پر ایک خاتون انکر نے تالبان کے ایک نمائندے کا انٹرویو بھی کیا ہے